یہ سچ ہے کہ میں یہ سینگ اور یہ ہماری فرش اعزاد جو اس سینگ میں شعور حاصل ہوتا ہے اور جس کا جیتا جارتا ہے یہ ثبوت ابھی آپ نے سوز خانی کو سبات کیا جو وقت کے پیش نظر اختصار کو مدوزے خاطر رکھا آئیے آج کربلا کرسکم سن چار سالہ بی بی کا ذکر ہے کہ جس کی دادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم دار رہا ہے انہوں نے اٹھارہ سال کی اپنی مختصر سی حیات دریبہ میں کائنات کے لیے آپ نے عالم نسوانیت کے لیے جو زندگی کے سلیخیں سکھائے ہیں ہم نے دیکھا کہ خاندان حظمت کی پلی بھی یہ چار سالہ معصومہ کہ جس کے کربلا سے شام تک کے جو مرسی ہیں اور بین ہیں اس میں ہم نے یہ بھی محسوس کیا جہاں توہین نقوت امامر کے سب کے عرفان نظر آتے ہیں اس بی بی نے شکوہ جو کیا ہے اس میں اس پت کو شایان شان بی بی کے ہے آئیے اس بی بی کے حیات دریبہ پر روشنی کرنے کے لیے آج کس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں نہایتی عدب اعترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آج کس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے حجد السلام علی جناب مولانا زمین عباس جام سے صافت اللہ رونا قفوز میں پڑھ رہے ہیں میرے بزارے میں تمامی مومنی سے ہی کیا بزار فرش اچھا کو تشیر ہوئے ہیں ایک اور ملن ترین نہ رہے سرپاہ آپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سوڑا جو اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین امہ السلام والسلام والا شرط انبیاء امہ السلیم وخاتم النبیین بالخاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا احمد بیت تیرین التاہرین المزلومین المعصرومین فلعن اللہ علیہ وسلم امہ بعد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکتل الحسین حرارتاً اللہ علیہ وسلم سلوات پردے محمد وآلہ عزانی گرامی پرش عزان مجلس غم یہ اہلِ غیت میں بڑی مشکلوں سے سختیوں سے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا ہے اور اس کی عظیم مقصد ہیں اور سب سے بڑا مقصد پرش عزا کا یہ ہے کہ ایک حسین کربلا میں تنہا رہ گیا تھا اور اس وقت کا حسین تک سضا بلن پر حلیم ناصرین یمسورنہ وہ تنہا رہا تھا پرش عزا سے اتنی تربیت ہو چکی وہ لفظوں کی کہ ہر گلی شہر محلے سے امام کے چاہنے والے نصرت کیلئے تیار اپنے امام کی بارگاہ میں خبت کریں مجلس میں ہم اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ میں خود کو اپنے وقت کے امام کیلئے تیار کروں جس طریقے سے شہدائی کربلا ہے خود کو اپنے وقت کے امام کیلئے تیار کریں نافع بن حلال جب امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں تو امام حسین سے نافع کہتے ہیں مولا میں نے ایک کلوار کری دیا جو ہزار درہم اور پھر اس پہ میں نے ہزار درہم کی زہر اس پہ لگا ہے لرنے کیلئے یعنی نافع بن حلال خود کو کربلا کے لیے کربلا ہونے سے بہت پہلے سے تیار کر رہے تھے کربلا ہونے کے بعد نہیں کربلا ہونے سے پہلے خود کو تیار کر رہے تھے تاکہ کربلا ہو تو امام کا علشتر میں ہے میں کام ہوں تو ہم بھی اس فرشہزہ پہ بیٹھنے کے بعد بنیادی سوال ہمارا یہ ہے کہ میں نے کیا اپنے آپ کو تیار کیا یا نہیں آج آپ کے سامنے جس گفتگو کو پیش کرنا ہے توجہ کا طالب ہوں وہ اہم گفتگو ہے کہ کربلا میں امام حسین رہبر معظم کہتے ہیں امام حسین اس لیے شہید نہیں ہوئے کیونکہ دشمن زیادہ ہے یا دشمن طاقتور بلکہ اس لیے شہید ہوئے کیونکہ جو جاننے والے تھے ماننے والے تھے یا جنہوں نے بیعت کی یا جنہوں نے کہا کہ ہم لبائت کہیں گے ان کے اندر بصیرت نہیں کی اور اس زمانے کے جو خواست تھے وہ لوگ جو ڈیسیجن میکرز تھے ان لوگوں نے غلط فیصلے کیے جس کی وجہ سے امام حسین اور حضرت فستیم شہید ہیں میں تاریخ سے آپ کے سامنے کچھ مثالیں لاکے دوں گا اور پھر ہم خود اپنا تجزیہ کریں کہ کہیں وہ مشکل جو ان کے اندر تھی کہیں خدا نہ خاص تھا ہماری قوم میں بھی مشکل تو نہیں ہوئی توجہ کریں کہ مولا کائنات جنگ میں ہیں اور مولا کائنات کے سامنے دشمنوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھا لیا جب دشمنوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھا لیا تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ میں بولتا ہوا قرآن میں قرآن ناطق ہوں میری بات سنو تو وہ جو لوگ فوج میں تھے دشمن کی فوج نہیں وہ جو لوگ فوج میں تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ریزن کیا ہے وہ جو ریزن دیتے ہیں وہ ریزن دین کو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے جنگ کی قرآن سے جنگ کی تو ہم کافر ہو جائیں گے اس لیے ہم جنگ نہیں کر سکتے ان لوگوں نے جو مولا علیہ السلام علماء کہتے ہیں مالک اشتر اتنا نزدیک پہ کہ کچھ وقت مالک اشتر کو اور ملتا تو معاویہ واصل جہنم ہو جاتا ہے اور اگر معاویہ واصل جہنم ہو جاتا ہے تو پوری تخت امام علیہ السلام کہہ رہے تھے فتنے کی آنکھ تھا وہ فتنے کی آنکھ پھوڑنے گئے تھے اگر چند لمحے ملتے مالک اشتر کو تو مالک اشتر چند لمحے میں معاویہ کو واصل جہنم کر دیتا ہے توجہ دشمن کمزور امام مضبوط جنگ کا مرحلہ یہاں پر جو ساتھی تھے انہوں نے تلوار نکال کر مولا علی کے گردن پر رکھ دی کہاں کہ مالک اشتر کو نہیں بلایا تو گردن اڑا دیں گے دشمن کی طرف سے نہیں ہے توجہ کیجئے گا مولا کائنات کتنہ جل بلاغہ میں کہتے ہیں میرے تین قسم کے دشمن ناکسین قاسطین اور مارقین پہلا وہ گروہ تھا جو مولا علی علیہ السلام سے سیاست کی وجہ سے دولت کی وجہ سے حکومت کی وجہ سے مولا علی سے دشمنی کرتا ہے یہ دشمن تھے دوسرا گروہ وہ تھا مولا علی کہتے ہیں جن سے ہم نے امید لگائی انہوں نے بیعت کی لیکن بیعت کرنے کے بعد توڑ دی کونسا گروہ ہے یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے بیعت کی امام کو کہا ہم جان دیں گے لڑیں گے لیکن جب موقع آیا تو مولا علی کو چھوڑ دیو اس میں سر فریس تلہ اور زبیر تلہ اور زبیر جب مولا علی کے گھر پر حملہ ہوا تو سب سے پہلے تلوار مکاننے والے مولا علی کا دفاع کرنے والوں میں سے تلہ اور زبیر تھے لیکن جب حکومت نہیں ملی پاور نہیں ملا مولا علی کی خلافت میں تو یہی لوگ جا کے آئی شاہ حضرت آئی شاہ کے ساتھ مل گئے تو دوسرا گروہ کونسا ہوا جس کو موقع نہیں ملا جس کو پاور نہیں ملا جس کو پوزیشن نہیں ملی پاور پوزیشن اور موقع دین کے وسیلے سے نہیں ملا تو ان لوگ اہل حق سے اہل باطل میں چلے تیسرا گروہ مولا علی کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو الٹا سمجھا ہے یہ جتنی دینداری کریں گے اتنا دین کے لیے خطرناک ہے ہر بار دینداری دین کے فائدے میں نہیں ہوتی یہ لوگ جو لوگ کھڑے تھے تلوار نکال کے مولا علی علیہ السلام کے گردن پر رکھ دی اور انہی لوگوں نے مولا علی کا قتل پیان یہ بے دین لوگ نہیں تھے دیندار لوگ تھے اور انہوں نے دین کو غلط سمجھا تھا دین کو مولا کائنات خود کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا تھا جیسے لباس آپ الٹا پہنتے ہیں تو لباس آپ نے پہنا ہے لیکن وہ لباس دیکھ کے لوگ ہستے ہیں کچھ لوگ دین کو ایسے پہنتے ہیں ہر بار مولانا بہت خلوس ہے خلوس میں کر رہے ہیں بہت خلوس ہے یہ خلوس میں لوگوں نے مولا علی کو قتل کر دیا حسین کو قتل کر دیا خلوس میں دینی ذمہ داری سمجھ کے اگر قوم میں بصیرت نہ ہو تو قوم دین کے نام پر اپنے رہبروں سے لڑنے کو تیار ہو جاتی ہے تھوڑا سا جذباتی کرنے کی ضرورت ہے قوم بس اپنے رہبروں سے مرجع تقلیب سے ولی فقیف سے سب سے رہنے ہوتے یہ قوم کون سی قوم ہے یہ وہی قوم ہے جو تیسری قسم کی قوم ہے جس نے دین کو الٹا سنجھا آپ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اپنے رہبروں سے علماء سے جھکڑا جائے مولا علی سے لڑے امام حسن نماز میں تھے امام حسن علیہ السلام نماز میں تھے خنجر نکال کے مولا حسن مولا حسن علیہ السلام کے زانو پر وار کیا اتنا شدید حملہ تھا کہ مولا حسن علیہ السلام کی خڑی تک وہ خنجر جو ہے پیوست تھے یہ دشمن کے خیمے سے نہیں آئے تھے ان کے خیمے سے لوگ تھے جنہوں نے یہ افواہ پر بھروسہ کر لیا کہ امام حسن سل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اپنی بات توجہ کی افواہ پھیلی کیا کہ امام حسن سل کرنے جا رہے ہیں کس نے پوچھا نہیں خنجر لیا امام حسن نماز میں خود مار دیا توجہ کریں بصیرت نہیں ہے یعنی کیا یعنی یہ کہ ہم جب دین کا فیصلہ دینی فیصلہ جذبات کی بنیاد پر کریں نہ کہ دین کی بنیاد پر نہ کہ رہبر کی بنیاد پر مولا علی میرے رہبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں لڑو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے میں نے اپنی سمجھ کو اپنے مرجع یا رہبر کے مقابلے پر خڑھا کر دی مولا علی کہہ رہے ہیں لڑو یہ کہتے نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ شروع شیطان سے ہوا شیطان عابد بھی تھا عبادت گزار بھی تھا شیطان خدا سے کہتا ہے کہ اگر مجھے صرف کہو کہ یہ سجدہ نہ کروں تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا کسی شب پر کسی شیئے نے تیری ایسی عبادت نہیں کی ہوتی مشکل صرف ایک کہ اپنی مرضی کو دین میں داخل کر رہا ہے خدا نے کہا نہیں مجھے ایسی عبادت نہیں چاہیے جہاں پر آپ اپنی مرضی کو دین میں داخل کر دیں لگر نا شیطان سے بڑی زیادہ عبادت کوئی نہیں کرتا توجہ تیسری کٹیگری کونسی ہو گئی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر بصیرت نہیں ان کو پتا نہیں ہے لڑنا ہے لیکن پتا نہیں ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے دوست کی کیا سٹریٹیجی ہے دشمن کی کیا سٹریٹیجی ہے بس جذبات میں بہا دو ان کو جہاں بہا دو وہاں بہ جائیں توجہ کریں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں چھٹے امام نام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے امام کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اگر عمل کرے اور عمل کرتے وقت اس کے پاس بصیرت نہ ہو یہ جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا زیادہ اپنے مقصد سے دور ہو جائے گا کیونکہ بصیرت نہیں میں نے یہاں گاڑی شروع کی مجھے جانا تھا ہلور لیکن اس راستے پہ نکل گیا جس راستے میں کان پور جاتا ہے اب میں جتنا زیادہ تیزی سے گاڑی چلاوں گا اتنا زیادہ ہلور سے دور ہو جاؤں گا پس عمل سے پہلے بصیرت ہے بصیرت میں چار چیزیں آپ کے لیے واضح ہونی چاہیئے وقت کا میں بہت خلاصے میں بیان کر رہا ہوں اہلِ بصیرت کون ہیں وہ ہیں جن کے اندر چار چیزیں پائی جاتے ہیں پہلی وہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں دوسری زمانِ حاضر میں اپنے رہبر کو اپنے لیڈر کو پہچانتے ہیں انہیں پتہ ہیں کس کے پیچھے چلنا ہے کس کے مقابلے پہ کھڑا رہنا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا لیڈر کون ہے رہبر کون ہے دشمن کون ہے تو ہر مداری آئے گا آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے ہر سامری آئے گا کہیں سے کہیں لے جائے کیوں واضح نہیں ہے کہاں جانا ہے دو اور شرطیں ہیں ایک تیسری شرط کہ دشمن کے بنائے ہوئے فتنوں کو پہچانتا ہو دشمن کے بنائے ہوئے جال کو مکر کو سمجھتا ہو چوتھا اپنے رہبر اور لیڈر کی بتائی ہوئی نصیحتوں کو اور ان کی سٹریٹیجیز کو بھی جانتا ہو جس قوم کے اندر یہ چار سفتیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ قوم ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے کیونکہ ہر شخص وہ آتا ہے اسے ایک نئی جگہ پہنچا دیتا ہے اہلِ بصیرت کون ہے اہلِ بصیرت وہیں جنہیں پتا ہے یہ چار چیزیں ماسون کہتے ہیں امام کہتے ہیں جو زمانے کے علم رکھتا ہے زمانے کے علم سے عاشنائی رکھتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دشمن اسے بلاؤں میں دھوکے میں ڈال دے کس کے لیے جو زمانے کا علم رکھتا ہو جو تاریخ میں زندہ نہ رہتا ہو توجہ کیجئے ازدانِ گرامی تو ہوا کیا ہوا تاریخ میں کہ لوگوں کے پاس بصیرت نہیں تھی کیونکہ بصیرت نہیں تھی صحیح فیصلے نہیں اور کیونکہ صحیح فیصلے نہیں کیے اس لیے ماسون امام رہبر تنہا رہ جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کیونکہ دشمن کبھی ہوتا اس لیے کیونکہ ساتھیوں میں پالو کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی پیچھے چلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی واضح یہاں تک توجہ کی مولانا بصیرت آتی کیسے ہے معصوم نے بتایا بصیرت کیسے آتی ہے پاتبرو پاتبرو یا اولی الابسار قرآن کی آیت ہے میں بہت خلاصے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ کی بصیرت یعنی آپ کے اندر ظاہر نہ دیکھیں آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ظاہر کے باطن تک آپ پہنچ سکو اور دشمن کے باطن کو پہچان سکو اسے کہتے ہیں بصیرت ظاہر کے دیکھنے کو کہتے ہیں بصیرت اور جب آپ کے اندر between the lines پڑھنے کی عادت ہو جائے سمجھ آ جائے دشمن کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں سنو دشمن کیا چاہ رہا ہے وہ سمجھو تب تمہارے اندر بصیرت ہے اب بصیرت آتی کیسے توجہ کیجئے گا میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں خلاصہ آپ کے سامنے تاکہ ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہے بصیرت آتی ہے عبرت حاصل کرنے سے کس چیز سے آتی ہے عبرت حاصل کرنے سے ہم کہتے ہیں عبرت اردو میں کہ اس شخص نے عبرت حاصل کیا عبرت یعنی کیا لیسنس لینا سیکھنا درس حاصل کرنا توجہ کریں عبرت کیا ہوتی ہے اس کو میں سادھی مثال میں آپ کو سمجھاؤں عبرت لفظ آیا ہے عبور سے توجہ کیجئے گا عبرت لفظ کہاں سے آیا ہے عبور سے یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کام کو عبور کر لیا یعنی اس مشکل کو اس نے پار کر لیا تو کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس مشکل کو عبور کر لیا ایک مثال جو سادہ کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے ایک گھنٹہ ایک میٹس کا سمجھ سالو کیا میٹس کا سمجھ اس کو سالو کرنے وہ کتنا گھنٹہ لگا ایک گھنٹہ اب جب یہ سالو ہو گیا اگلی بار جب آپ اسے دیں گے وہی پرابلم تو کتنے دیر میں سالو کرے گا پانچ منٹ میں کیوں کیونکہ اس مشکل سے اس نے خود کو عبور کر لیا یعنی اس نے ایک بار جب وہ مشکل کا سامنا کیا تو اس سے درس لیا کیونکہ اس نے درس لیا اس نے عبرت حاصل کی عبور کر لیا اس مشکل کو یعنی اگلی بار اگر یہ مشکل آئے گی تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس مشکل کو وہ حل کر لے اسے کہتے ہیں کوئی شہ سے عبرت لینا یعنی اگر ہماری قوم کے لیے کوئی واضح ہو جائے کہ دشمن نے ایک بار ایک طریقے سے ہمیں مات دیا ہے تو ہماری عبرت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس شہ کو ہم دوبارہ ریپیٹ نہ کریں ہمارے لیے واضح ہے شیعہ سننی فساد کر کے دشمن نے فائدہ اُدھایا ہمارے رہبر ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سننی فساد دشمن کی سٹریٹیجی کا حصہ ہے ہم نے تاریخ سے عبرت نہیں لی تو علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ سے عبرت نہیں لوگے تو آپ خود تاریخ بن جاؤگے بعد میں لوگ آپ سے عبرت لیں گے عبرت کا مطلب کہ ایک بار مولای کائنات کہتے ہیں کہ مومن ایک بل سے دو بار دسا نہیں جاتا یعنی عبرت لے چکا ہے کہ یہاں بل ہے یہاں نہیں ڈالنے ہم نے عزیزانے گیرامی اپنی قوم کی مشکلوں سے عبرت لی یا نہیں ہماری قوم میں مشکلیں کیوں ہیں ہمارے پاس کیا کیا عبرت لی ہم نے ماسوم کہتے ہیں دنیا میں کتنی عبرتیں ہیں لیکن عبرت لینے والے کتنے کم لوگ ہیں عبرت بہت ہے ہم تعلیم میں پیچھے کیوں رہ گئے عبرت ہونی چاہیے وہ قوم جو اس شہر پہ حکومت کرتی تھی اور حکومت اس بنیاد پہ کرتی تھی کیونکہ اس کے پاس سکل سب سے زیادہ تھے اس زمانے میں اس کے پاس مین پاور سب سے اچھا تھا مینجمنٹ سب سے اچھا تھا دوسروں سے بہتر تھے اس لیے اس شہر پہ حکومت کرتے تھے آج اس شہر میں اس قوم کی حالت کیا ہے کیا عبرت لیا ہم ہم ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں اسی سرکل میں گھومتے رہتے ہیں اور لوگ نمبر پہ آکے کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے ہمیں کوئی چینج کرنے کی ضرورت جب قومیں عبرت نہیں لیں گی تو کیا ہوگا بصیرت نہیں آئے گی بصیرت نہیں آئے گی تو اندھے ہو جائیں گے اندھے ہو جائیں گے تو بیل کی طرح بیل صبح سے رات تک گھومتا ہے لیکن ایک چکر میں گھومتا ہے صبح پوچھے کہاں پر ہے تو وہی پر شام تک چلنے کے بعد بیل سے پوچھا جائے تم کہاں پر ہو تو بیل وہی ملے گا جہاں صبح ملاتے ہیں جو قومیں عبرت نہیں لیتی وہ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رسموں کے چکر کاٹتی ہیں لیکن رسموں کے چکر کاٹنے کے بعد کوئی حرکت اور مومنٹ نظر نہیں آتا رسمیں بہت اہم ہیں لیکن رسمیں وہ رسمیں جو تمہارے اندر روح بھوک ہیں جو تمہیں حرکت دیں تمہیں تیار کریں تمہیں زندہ کریں عبرت کیا لیتی عزیزہ نگرانی عبرت ایک بار پھر کہتے ہیں کوئی چیز سے عبور کر لینا ہماری قوم نے فرش عزا پچھلے پچاس سال بچھایا اتنا انویسٹمنٹ کیا کیا عبرتیں لی ہم نے کیا عبرتیں لی اور عبرتیں لی تو کتنا قوم موو کری کتنا قوم پچھلے بیس سال میں ہماری قوم نے پروگریس کیا کہ ڈیکلائن ہوئی آگے بڑی یا پیچھے ہٹی کہاں عبرت کون لے گا عبرت پس جو قومیں عبرت نہیں لیں گی درس نہیں لیں گی عبور نہیں کریں گی دشمن وہی سازشوں میں بار بار گرفتار کرے گا بار بار اسی سازشوں میں گرفتار ہوں گے باز بار بار اسی میں پھسیں گے کیونکہ ایک بار اس سے عبور نہیں کرتا پس عبرت ضروری ہے تاریخ سے عبرت میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے تاریخ کی دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو کہ عبرت کسے کہتے ہیں توجہ کیجئے عبرت اور بصیرت انسان کے اندر کیا کرتا ہے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جو قوموں کے اندر بصیرت ہوتی ہے وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں جو قوموں کے اندر بصیرت نہیں ہوتی وہ غلط صحیح وقت پہ غلط فیصلہ کرتے ہیں اور قومیں صحیح وقت پہ غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے کئی کئی جنریشن پیچھے چلی جاتی ہیں کیونکہ صحیح فیصلہ اس وقت نہیں کیا گیا تو جو ذمہ دار ہیں انجمنوں کے ٹرسٹ کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کیا عبرت لیا پچھلے جنریشن سے اگر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہوتا تو ہماری قوم کہاں ہوتی اور اگر ہم نے غلط فیصلہ کیا تو ہم اپنی قوم کو کتنا پیچھے بھیج دیں گے میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا نوز بللہ کے پہلے والوں نے صحیح کام نہیں کیا انسان کے اندر رشد ہونا چاہیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں تین سال پہلے جو میں نے پڑھا تو اس نے مشٹیک کیا ابھی نہیں کروں گا بیٹر ہوں گا ہر انسان کو رشد کرنا چاہیے رشد کرنا چاہیے یہ نہیں توجہ کریں پس ہمارے سامنے تاریخ ہے اززانِ گرامی کہ شمر مولا علی کے لشکر سے خسین کا قاتل بنید شمر ایک زمانے میں مولا علی کے لشکر میں لڑ رہا تھا اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ موت کے قرید تھا کیسے وہ شمر جو علی کے لشکر میں تھا وہ خسین کے قاتلوں میں سے بن گیا تاریخ ہری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے غلط فیصلے کیے ایک مثال میں آپ کے سامنے کوفہ کی دیتا ہوں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے ایک سلوات کا سہارہ دے محمد و آل محمد پر توجہ کریں کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پوزیٹیو دیتا ہوں کچھ نیگیٹیو تاکہ آپ کے لئے دونوں چیزیں کلیر حضرت حانی ابن اروا ایک کیریکٹر ہے جو کوفہ میں حضرت حانی ابن اروا شروعات سے لے کے آخر تک رسول کے ساتھ علی کے ساتھ حسین کے ساتھ حسن کے ساتھ بلکل کلیر سٹینڈ ہے ایک بار بھی یہاں سے وہاں نہیں جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں شیر پڑا بھی وقت نہیں ہے شیر پڑا انہوں نے مقابلے کے لئے معویہ نے خریدنا چاہا معویہ کو ڈاٹا حضرت حانی نے حضرت حانی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب وہ باہر نکلتے تھے تو چار ہزار کے آس پاس جو پیادے یا گھڑ سوار ان کے ساتھ چلتے تھے اور دوسرے قبیلے کے لوگوں کو جب شامل کر لیتے تھے تو کوفہ اور اطراف میں ان کے فالوورز تیس ہزار تھے کتنے تھے تیس ہزار تھے جب مسلم آئے ہیں تو سب سے پہلے مسلم مختار کے گھر پہ گئے لیکن مختار میں اتنی قدرت نہیں تھی جب عبیداللہ ابن زیاد کا پاور بڑا تو مسلم کس کے گھر پہ آگئے ہانی کے گھر پہ ہانی کے گھر پہ کیوں ہوئے مسلم اس لیے کیونکہ ان کی قدرت اور جرعت نہیں تھی کہ ہانی کے گھر پہ حملہ کر دیں تخت کو الٹ دیتا ہانی تخت کو الٹ دیتا ہانی جاسوس لگائے اور جاسوس لگا کے پتا چل گیا ہانی کے گھر پہ عبیداللہ عبیداللہ کو پتا چل گیا کہ مسلم ہانی کے گھر خلاصے میں بیان کر رہا ہوں جب ہانی کو ان کے سسور میں آکے کہا ہانی عبیداللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ بیمار تھے تو وہ ملنے آیا تھا وہ بیمار ہے تو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی ملنے چلو ہانی ان سے کہتے ہیں یہ دشمن کی سازش ہے مت accept دشمن کی سازش ان کے پورے کنبے والے رشتہ دار ان کو کہتے ہیں نہیں ہمیں کوفہ میں رہنا ہے وہ حاکم ہے مل کے رہنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ان کو لے جاتے ہیں وہاں پر ہانی کو گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ خود کا محل ہے جب ہانی کے اطراف میں جب پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ ہانی پہ حملہ ہوا ہے ہانی گرفتار ہو گئے ہیں تو پورا اس بار بھی دشمن کمزور ہے ہانی مضبوط ہے کوفہ کے حالات تبدیل ہو جاتے کوفہ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہوا کیا تازی ابن شرعہ ایک ایسا شخص جو ظاہر طور پہ مولانا ہے آیت اللہ ہے فقی ہے پڑا لکھا ہے وہ آتا ہے توجہ کیجئے اس کو کہتے ہیں تو جا کے باہر بول کیا بول تو جا کے یہ بول کہ ہانی سیف ہے ہانی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ ہانی کا پورا مو ٹھوڑ گیا خونم خون تے ہانی زخمی تے ہانی یہ خود سے کہتا ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو حسین میں نے نہیں کیا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے میں نے بہار جا کے بول دیا پہلا قاضی بن شرے جیسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو سادہ روی کی وجہ سے بھولے پن کی وجہ سے ہر ممبر پر آنے والا شخص ہر امامے رکھنے والا شخص ہر بڑی داڑی رکھنے والا شخص ضروری نہیں ہے کہ آپ حسین سے جوڑے توجہ کیجئے بصیرت ہونی چاہیے قوم میں پتہ ہونا چاہیے قوم میں پیس لہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے قوم کے اندر قاضی بن شرے باہر آتا ہے کہتا آپ سب گھر چلے جاؤ میں کہتا ہوں کہ کھانی سیف ہے آپ سب گھر چلے گئے اگر یہ قوم میں بصیرت ہوتی تو یہ کہتے کہ جب تک ہانی نہیں آئیں گے ہم گھر نہیں جائیں گے لیکن ایک ایسے بڑے آدمی کا چہرہ دیکھا ایک بڑے آدمی کا چہرہ دیکھا قوم بصیرت نہیں تھی پیسلہ نہیں کیا سب گھر چلے گئے گھر چلے گئے ان کا لشکر کوفے میں آ گیا اور کوفے میں آ کے پورا گھراؤ اب دشمن کے لشکر کیوں دشمن کے لشکر کا گھراؤ ہے اس لیے کیونکہ ہانی کے چاہنے والوں میں بصیرت نہیں تھی صحیح پہ اسلام نہیں کیا ہانی شہید ہوئے مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے مسلم شہید ہوئے اور آخر میں امام حسین شہید کیوں شہید ہوئے بے بصیرت کی قوم جب بصیرت نہیں ہوتی قوم کے اندر تو قوم غلط فیصلے کرتی اور غلط فیصلوں کو دینی بنیاد بنا کر کرتی دینی بنیاد بنا کر 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 اگر آپ کے لیے غیبت کے زمانے میں کلیر نہیں ہے کیا آپ کا رہبر کون ہے لیڈر کون ہے کس کے پیچھے چلنا ہے کس کی مخالفت کرنی ہے تو آپ سمجھ لیں ہر جذباتی بات پر آپ یہاں سے وہاں ہوتے رہی تاریخ میں ایک شخص ہے شبس ابن ربی کوفہ میں امام حسین علیہ سلام کو خط لکھ کے بلانے والوں میں اس کا نام ہے پہلے پہلے کیمپین کرنے میں آگے آگے گھر گھر جا کے قبیلوں کے سرداروں سے بات کر رہا ہے کہ ہمیں حسین کو بلانا چاہیے آگے 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 بلکل کیمپیننگ کر رہا ہے حسین کے لئے پوفہ میں حالات بدلے اتنا بدلاء کہ روز آشور امام حسین کا قتل کرنے کے لئے میدان میں سامنے آگے شبس ابن ربی امام نے روز آشور اس سے پوچھا کیا تو نے خط لکے نہیں بلائیا تھا وہ ملعون جھوٹ بولتا ہے وہاں پر منع کر دیتا داگی لانہ تو اس توجہ توجہ کیجئے یہی شخص جب کوفہ کے حالات بدلتے ہیں مختار طاقت میں آتے ہیں تو یہی شخص مختار کے پاس آجاتا ہے کہتا ہے میں بدلاء لوں گا مختار ہارنے لگتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر کے گروپ میں چلے جاتا ہے کیونکہ وہ ہار رہے یہ جیت رہے تو بصیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے قوم میں ایسے لوگوں کو پہچاننے کے لیے جو ابن الوقت ہوتے ہیں جس طرف وقت ہوتا ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں خسیم شبس ابن ربی ایک اور شخص تاریخ میں ابن خسیم مولا علی علی توجہ کیجئے جب جنگ ہوتی ہے اور حق اور باطل میں تشخیز دی جاتی ہے تب پتا چلتا ہے ایمان کیا ہے اکیلے میں ڈنگے مارنا تو بہت آسان ہے مولا علی نیجل بلاغا میں کہتے ہیں کہ تم اکیلے میں بڑی بڑی ڈنگے مارتے ہو مجھے کہتے ہو میں فلا کر دوں گا لیکن جنگ کے لئے بلاتا ہوں تو کبھی کہتے سردی زیادہ ہے کبھی کہتے گرمی زیادہ ہے کبھی کہتے فصل کا وقت ہے کبھی کچھ بہانے کرتے ہو مولا لی کہتے اے ایسے لوگ جو مرد کی شباحت رکھتے لیکن مرد نہیں ہے کر رجل مولا نے کہا کون لوگ ہیں جب حق اور باطل صحیح اور غلط تب پتا شلتا ایمان ہے کہ نہیں اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ دس رکعت پڑھ لیں کوئی آتے ہیں وہاں پر آپ کیا دیکھتے میری وشتداری اہم ہے یا قوم اہم ہے حق کا ساتھ دیکھ دیتے وقت آپ یہ سوچتے کہ حق کہاں پر ہے یا یہ دیکھتے کہ میرے پھوپا اور خالو کہاں پر ہیں کیا دیکھتے ہیں ہم یہ کنبے اور یہ کنبے کی فالور شب نے امام حسین کو قتل کیا میرے کنبے کے قبیلے کے سردار نے بول دیا میں کچھ نہیں بولوں گا جانتے ہیں باطل پر لیکن کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ قبیلہ خاندان بسیرہ حق اور باطل میں تشخیص مولا علی کی اور معاویہ ملون کی جنگ ہوتی جنگ کے دوران یہ آکے مولا سے کہتا ہے خلا میں جنگ میں تو آپ کے ساتھ ہوں لیکن مجھے شک ہے اتنے مسلمان مر جائیں یہ قتل ہوگا پھر دوبارہ اپنی فکر کو اپنے امام کی فکر پر غالب سمجھ نہ کہتا ہے مولا مجھے لگتا ہے کتنے مسلمان مر جائیں گے یہ ان میں سے تھا جو بہت ہی عارف متدین دیندار نمازی پریزدار بہت بھی اللہ والے اس میں سے مولا سے کہتا ہے کہ میں جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا ہوں مجھے شک ہے کہ میں جن کو مار رہا ہوں وہ بھی میرے مسلمان بھائیوں مر جائیں گے واضح کیا ہوا ریزلٹ کیا ہوا مولا علی نے کہا جا بورڈر پہ جا کے وہاں پر دفاع کر کل لڑنے کے لاحق نہیں یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایگزیمپل دی ہیں کچھ مثالے دی ہے تاریخ بھری ہوئی ایسے لوگوں سے جن لوگوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے جس کی وجہ سے امت کو مشکل آئی خسین کو مشکل میں ولی فقی آیت اللہ خامن آئی ہیں اور وہ رہبر ہیں امام زمانہ کے نائب وہ ہیں آج کے زمانے کے باطل اور اسرائیل اور آج کے یزیدیوں سے مقابلہ وہ کر رہے ہیں اور ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی ہیں اور ہمارے جنگ کے اندر سید جو ہیں سید ریڈ لائن ہیں جو ریڈ لائن کرو اس کو آلاؤ نہیں کرو اس کو آنے نہیں جو ریڈ لائن کرو مولانا پارا چینار کے بارے میں نہیں بولتے یہ نہیں کرتے دوبارہ کیا ہے اپنی خواہش اپنی اقل آیت اللہ سیستانی کو نہیں معلوم ہے چینار کے بارے میں آیت اللہ سیستانی جب بھی کوئی شخص اپنی فکر کو رہبر اور مرجع تقلید کے اوپر سمجھنے لگے یعنی ہمارے لئے کلیر ہے کہ یہ شخص لائن سے ہٹ گیا دلیل عزیزان اگرامی معاویہ کے لوگوں نے بہت دلیل دی ممبر پر آ کر انہیں ایک دلیل دی تھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دیکھیں دلیل کیسی دیتے ہیں اہل باطل بھی خبیص ہوتے ہیں خواست میں آگے ہوتے ہیں بنی امیہ کے زمانے میں جو گھر چلا رہا کون افضل ہے جو روز گھر چلا رہا ہے وہ افضل ہے جو پیغام دیکھے گیا وہ افضل ہے پھر کہتے ہیں نبی آئے پیغام دیکھے چلے گئے خلیفہ تو تمہارا روز گھر چلا رہا ہے کون افضل ہوا توجہ کریں یہ مغالطے بھرے ہو جذباتی لوگوں نے مولا علی کے خلاف جنگ کی جذباتی لوگوں نے مولا علی علی کا ساتھ نہیں دیا امام حسن کا ساتھ نہیں دیا ان کے خلاف جنگ کی یہ بے دین لوگ نہیں تھے دیندار تھے دیندار تھے مولا علی کا قتل کرتے وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کہے رہا ہے کاری یہ قرآن ہے قرآن کی قرآن کر رہا ہے ایک جنگ کے اندر مولا علی کے ساتھ تھا ملعون وہ قرآن پڑھ رہا تھا مولا علی کے صحابی رکھ گئے کہا کیا قرآن پڑھ رہا ہے مولا علی نے کہا اس کے گلے سے نیچے قرآن نہیں عادت ہے جو ولایت کے پرچم کے اندر ہے اور اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ ولایت کے پرچم کے اندر ہیں یا نہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کفر کے مقابلے میں ہیں کہ نہیں اگر آج کا خیمہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے تو بصیرت نہیں ہانی ابن اروا اگزامپل ہمیں کہ اگر ہمارے زمانے میں پھر سے موقع آئے تو ہم غلط فیصلے نہیں کریں ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تو ہمیں ایسے ہی کریں گے ہمارے باپ دادا کوئی نبی رسول تھے کون تھے وہ اپنے زمانے کے حساب سے صحیح کرتے تھے لیکن زمانہ ختم ہوگی ہمیں آج کے زمانے کے حساب سے عزیز آنی رامی بصیرت جب تک نہیں ہوگی قوم میں تب تک قوم آگے نہیں بصیرت کے لیے پہلا سٹیپ ہے عبرت لینا ہماری قوم اس وقت کس کگار پر ہے علم میں کہا ہے ایجیوٹیشن میں کہا ہے فرہنگ میں کہا ہے اخلاق میں کہا ہیں شادیوں کی کتنی مشکلے ہیں طلاق کے کتنے معاملات ہیں بچوں کے اخلاق اس وقت کیا ہیں آپ شیعہ محلوں سے گزرو تو کتنی کلینلی نیس ہے کتنی پاکیز کی ہے کون سے معاملے میں ہم آج ہیں کہ امام زمانہ ظہور کریں گے تو ہم اپنے محلے میں لے کے جا کے امام کو بتائیں گے دیکھو یہ ہمارا محلہ ہے کون سا ایسا محل ہے کس چیز میں ہم نے پروگریس کیا اور اگر عبرت نہیں لیں گے جب تک ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے پہچانیں گے نہیں کہ مشکل کیا ہے پھر مشکل کے راہے حل تک نہیں پہنچیں گے جب تک قوم آگے نہیں بڑھ گل گل بومبے میں بولتے ہیں گل 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 گانی کتنا کتنا پانی چلتے تھے آپ لوگ بچپن میں بچپن میں کہتے ہیں گل 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 گھومتے رو صبح سے شام تک کوئی ریزلٹ نہیں ہے پس عزیز آنے گرامی خدا نے جنگ بدر کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا اور قرآن میں ذکر کرنے کے بعد دو فوجے تھی ایک اہل حق تھی اہل باطل تھی خدا نے اہل حق کو جو کم تھے ان کو غالب قرار دیا پھر خدا نے فوراں کہا اس کے اندر عبرتیں ہیں درس ہیں ان کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں دوسری زبان میں خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی واقعات کو دیکھے اور درس نہ لے تو وہ اندھا ہے واقعات کو دیکھے لیکن درس نہ لے تو وہ اندھا ہے پس حضرت زانے گرامی عبرت کے سلسلے میں اتنا عرض کرنا ہے کہ جب تک ہمارے اندر یہ قوت نہیں بنے گی کہ ہم اپنے گزشتہ ماضی سے درس لینے کی صلاحیت پیدا کریں ہم اہل بصیرت نہیں بن سکتے آج یوم آزادی ہے ہم نے درس لینا ہے عبرت لینا ہے عزیدانے گرامی وہ قوم جس قوم نے اس ملک پر حکومت کی جب مسلمان اس ملک پر حاکم تھے تو مسلمان اس ملک میں اتنی دولت تھی کہ پوری دنیا کا 23% جی ڈی پی یعنی بازار ہندوستان تھا یعنی ایک چوتھائی بازار پوری دنیا کا کدھر تھا ہندوستان اتنی دولت جب بریٹیش آئے بریٹیش گئے تو بریٹیش جب چھوڑ کے گئے تو پوری دنیا کی ہندوستان سب 3% دولت رہ گیا یعنی 21% بریٹیش لے گئے کتنا کتنی دولت لے گئے ہندوستان سے 45 ٹریلین ڈالر کتنا ہوتا ہے ہمارے kalkulator میں نہیں ہے مثال آپ سامنے چیز سمجھ میں کتنا آج کی انگلین کی اکنومی کا 17 برابر پیسا ہمارے ملک سے لوٹ کے لے گئے آج جتنی دولت انگلین میں ہیں جی ڈی پی جتنی ان کی ہے ان کا 17 برابر مال ہمارے ملک سے لوٹ کے لے گئے لیکن ہمارے ملک میں کوئی ان سے نفرت نہیں کرے ہم آج ایک دوسرے کو کہتے ہیں انڈیپینڈنس دے مبارک ہو لیکن جس سے آزادی ملی اس سے نفرت اور براب نہیں اور جو ہمارے پڑوسی ہیں ان سے ہمیں نفرت بنائی گئی مولانا توجہ کیجئے آپ ایسے شہر سے ہیں جس شہر نے حکومت کی یہاں کے شیعوں نے حکومت کی تاریخ سے عبرت لیں برٹیش نے کیسے راج کیا انڈیا میں سیمپل پولیسی ڈیوائیڈ اینڈ رول آج تک ان کی پولیسی وہی سیمپل ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول شیعہ سننی کو لڑاؤ سننی دیوبندی کو لڑاؤ شیعوں کو آپس میں لڑاؤ اس کو اس سے اور کیسے حاصل کیا لڑاؤ لڑاؤ آپ جس شہر میں ہیں ایٹین ففتی سیون میں جب ہندوستان میں ریولیوشن ہوا سب سے زیادہ دیر تک لڑنے والے مقاومت کرنے والے ریزیسٹنس دکھانے والا شہر لکھنا ہوتا جب مارچ میں شروع ہوا تھا ایک سال تک پورے انڈیا میں ریزیسٹنس ختم ہو گیا تھا آخری وقت تک کہاں چل گا تھا لکھ لو یہ وکٹوریا سٹریٹ جسے ہم کہتے ہیں اور بہت افتخار سے کہتے ہیں اس کا نام وکٹوریا سٹریٹ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس سٹریٹ میں لاشے بھی شادی گئی تھی ایسا حملہ کیا گیا اور یہاں کے علماء نے یہاں کے بزرگان نے ہمت کی مقابلہ کی حتی علماء کے خاندان سے شہدہ موجود ہے کہاں گیا وہ ریزیسٹنس کا جذبہ اس قوم کے اندر جب کیس بنا اور دیلی میں جب کلکتہ میں کیس گیا تو کیس کے اندر کہا گیا بریٹیش حکومت نے کہا کہ اس قوم کے پاس ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں ازاداری کیوں وہ کہہ رہے ہیں دشمن کہہ رہے ہیں ازاداری انہیں جذبہ دیتا ہے شہادت کا اور ازاداری کی وجہ سے کبھی بھی یہ ظالموں کے آگے جھک نہیں سکتے اس وجہ سے یہ قوم سب سے آخر تک لڑی یہ دشمن کے ججمن کے اندر ہے اور ہمیں افتخار ہے اس بات ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیش کے لیے لڑے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیش کے لیے خون بہایا اور وہ لوگ جو بریٹیش کو خط لکھتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ ہمیں نیشنلزم نہیں سکھا سکھا سکتے وہ ہمیں نیشنلزم نہیں سکھا سکتے ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے خون دیا ہے آپ کے یہاں پہ بیغم محل ہے وہ تھی ان کے پاس ایک پوری آرمی تھی انہوں نے مقابلہ کیا تھا ان کے ساتھ ایک نیپال کی وہ بھی تھی گالباً اس وقت میں نے ریسنٹل سٹڈی نہیں کیا ہے لیکن جنگ کی تھی مقابلہ کیا تھا پھر یہاں سے نیپال چلی گئی ہم عزیزان اگرامی تاریخ سے عبرت لینا وہ قوم جو ایک زمانے میں اقتدار جس کے پاس تھا وہ قوم اتنی ضعیف اور کمزور کیوں اور وہ قوم صرف اسی چیز میں خوش ہے کہ مولانا یہ 120 سال کا پرانا قدیمی ہے یہ 140 سال قدیمی ہے وہ 200 سال قدیمی ہے وہ قدیمی عمارت قدیمی ہونے امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ قدیمی قدرت اور طاقت جو تمہارے پاس تھی وہ کہاں گئی کہاں لیا کیسے اقتدار ہم سے چھین گیا ایک زمانے تک علم ہمارے پاس تھا کہتے تھی شیعہ قوم وہ ہے جو العالم ہے ہر جگہ آئیس مل جاتے ہیں آپ کے الحمدلللہ اللہ اور سے ایک دو آئیس آفیسر تھے آج کہاں ہیں انجینئر بنا کے ایک دیر لاکھ روپے کی سیلوی لے لینا کوئی کمال نہیں ہے ایسے بھی چاہیے ہمیں لیکن اقتدار کہاں ہے جو حق کے لئے کھڑے رہے ہیں ظلم کے مقابلے پہ کھڑے رہے ہیں سپریم کورٹ میں جائیں میڈیا میں جائیں اقتدار کی جگہ پہ جائیں انڈیان ایڈمنیسٹریٹیو سرویسز میں جائیں وہ جوان کھاں ایک زمانہ تھا ہمارے پاس قدرت تھی آج ہم ضعیب ہیں عبرت نہیں لیں ایسے ہی خوش رہیں گے میں بھی آکے مولانا بہت اچھے ہیں لکنو بابا کیا بات ہے لکنو والوں کی ماشاء اللہ میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کیا مشکل ہے نوز باللہ توہین کرنا مراد ضروری ہے کیونکہ قوم کی حالت ایک کلپ آتا ہے اس کلپ پر پورے پورے اشرے ہوتے ہیں یہ علمی میار ہے ہمارا کیا ہے کہاں ہے علم کے میدان میں خدرت کے میدان میں اخلاق کے میدان میں قرآن کے میدان میں کہاں ہیں میریجز کے ہمارے حال کیا ہیں جوانوں کے حال کیا انسٹاگرام پہ آپ دیکھ ہیں ہمارے جوانوں کے حال کیا ہماری بچیوں کے حال کیا عزدان اگرامی عبرت اہل بصیرت بنے تیس سال پہلے لبنان میں حالات بہت خرابتے محنت کی ہارڈ ورک کیا سٹرگل کیا کوشش کی رہبر کے پیچھے چلے ولی بصیرت ہے جو آپ کو بتا رہا ہے آپ کو کیا کر نا میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ایران سے اور رہبر سے دور رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں آپ جاہل لوگ ان کے میدان میں آگے مت بڑھو خدرت کی طرف مت بڑھو ظالموں سے مقابلہ مت کرو پسجزہ نگرامی عبرت لے کاریکس آپ کے سامنے تیس چالیس سال کا عرصہ ہے کچھ قومیں آگے بڑھیں کچھ قومیں آگے نہیں بڑھیں نائجیریا میں دو کروڑ شیعہ ہو گئے ایک کروڑ دو کروڑ شیعہ ہو گئے نئے نئے شیعہ ہم نے کتنے شیعہ بنا لی جس محلے سے ہمارا جلوس نکلتا اس محلے کے دکانداروں کو بھی امام حسین اور کربلا کے بارے میں سب نہیں پتا ان جلوسوں میں نہ کوئی پیمفلٹ باتتا ہے نہ لوگوں کو کوئی چیز بتاتا ہے عزیزان اگرامی ہمیں میں جوانوں کو صرف ایک چیز کہتا عبرت نہیں عبرت کہاں سے آتا ہے صحیح سوال پوچھ اپنے آپ سے پوچھے کیوں ہم لوگ ہیں جلوس نکال رہے ہیں ہم تو گھر میں بھی ماتم کر سکتے ہیں جلوس کیوں نکال رہے ہیں اس لیے نکال رہے ہیں کیونکہ دنیا کو بتانا چاہتے حسین جید گئی یزید گیا لیکن کیا بتا پائے ہم جس محلے سے گزر رہے عبرت عبرت سیاسی ہے عبرت دینی ہے الگ الگ عبرتیں ہیں سیاست میں صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے سنیں حضرت امار رسول اللہ کے صحابی مولا علی کے چاہنے والے مولا علی حضرت امار کو کہتے بہت اچھا ایمان بہت اچھا ہے لیکن تم کوئی پوسٹ مت لی نہ کیونکہ تمہارے اندر منیجمنٹ کی صلاحیت نہیں میں نہیں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر صلاحیت ہے نہیں بس لڑ رہا ہوں کہ مجھے بنا دو کچھ جو جس پوزیشن پر روز قیامت اسے اس حساب سے سوال میں نے مجلس پڑھی روز قیامت مجھے سانٹ ہزار منٹ کا حساب دینا ہے لوگوں کی ہدایت کیا یا لوگوں کو گمراہ کیا لوگوں کو صحیح راہ بتائی یا لوگوں کو ٹہلا دیا مجھے جواب دینا پڑے گا میں ذمہ دار روز قیامت بی بی کے سامنے بی بی کے بیٹے کا میں نے مقصد پہنچایا یا نہیں پہنچایا عبرت لیں گے آگے بڑھیں گے عبرت نہیں لیں گے آگے نہیں بڑھیں گے ایک حدیث مولا مولا علی کی مولا علی کہتے فاقد البسر فاسد النظر مولا علی کہتے کہ جو شخص کے پاس بصیرت نہیں ہیں وہ جب بھی مو کھولے گا فساد برپا کرے ممبر کیوں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو فساد برپا کرے اس لیے کیونکہ مولانا بہت مشہور مولانا کو بلانا چاہتے ہیں بہت شہرت ہے ان کی ایک شخص ہے جو آپ سے فون پہ کہتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو آؤں گا مجلس پڑھنے یا اتنے پیسے لوں گا تو آؤں گا نوہ پڑھنے امام حسین کے خون کا سودہ کر رہا ہے اور آپ مان رہے ہیں پسیرت دین ہی نہیں ہے جو شخص سودہ باز ہے وہ حسین کی محبت کو کبھی منتقل نہیں کر سکتا جو چند اشرفیوں کے لیے پڑھ رہا ہے وہ کیا حق بولے گا کب ہوتا ہے ازدانی گرامی جب دینی بصیرت میں جب دینی بصیرت ہو تو مجھے پتا ہے کہ میں روز قیامت ہر فیصلے کے لیے ذمہ دار ہوں اور خصوصاً وہ جو خواس ہیں جو پوزیشن پر ہیں جو امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں وہ خواس کی ذمہ داری زیادہ ہے آنی کی طرح حضرت زہیر کی طرح اہل بیعت کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے ساتھ دیا اہل بیعت کا آخری مومنٹ تک ساتھ دیا اہل بصیرت جابر بن عبداللہ انساری کی طرح کھڑے رہے آخری وقت میدان لمحہ بر کے لئے لگزش نہیں آئی آج اگر میں بلکل عزان اگرامی گول 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 نہیں سمجھ میں آتا لوگ ہوں بلکل واضح اگر میں آیت اللہ خامن آئی اور آیت اللہ سیستانی کے لئے بلکل ویسے نہیں سوچ رہا ہوں کہ ان کے حکم پہ مجھے ذرہ براور شک نہیں کرنا تو میں نے حق کا مزہ نہیں چکا کیوں کیونکہ یہ نائب ہیں ان کا حکم ماننا ضروری حدیث ہے مسلم کی کہ جو میرے نائب کا حکم مانے گا اس نے میرا حکم مانا جس نے اس کا حکم جھٹلایا خدا اس کو جہنم کی آگ میں ڈھکے دے عبرت لیں قوم کو آگے لے ہماری قوم میں الگ الگ مشکلیں ہیں مشکلیں کون حل کرے گا ذمہ دار لوگ حل کرے گی میں نے اللور میں بھی کہا تھا یہاں بھی کہتا ہوں انجمنوں کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کی انجمنوں میں بس میں چڑھ رہا ہے اس کا خیال رکھنا پورا سال آپ کی ذمہ داری ہے انجمن دو مہینے کے لیے مت بناو پورے سال کے لیے بناؤ جو حسینی بچہ آپ کے لیے ماتم کر رہا ہے اس حسینی بچے کو کامیاب بنانا آپ کی ذمہ داری ہے وہ بس سے اترا تو اس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں کچھ نہیں پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا اس کے گھر میں بھوکے ہیں اس کے کوئی بیمار ہے کوئی پتا ہی نہیں ہے انجمن کا صدر اس انجمن کا باپ ہے اور یہ سارے اس کے بچے ہیں اس کی ذمہ داری ہے ان حسینی بچوں کو پروان چڑھائے ایمان میں بھی طاقت ور ہو دنیا میں بھی طاقت ور ہو کہ جہاں جائیں اہل بیت کے لیے زینت بنے شرم کا سب اللہ پس ازدان اگرامی وقت نہیں ہے چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں بہت تیزی سے وقت نکل گیا اہل بصیرت بنے آج کے زمانے میں صحیح فیصلے کریں میرے باپ دادا کی بنائی ہوئی رسموں کی وجہ سے مرجع تقلید اور ولی فقی کے مقابلے میں نہ کھڑے رہے مولا حسین روز کہتے ہیں مولا حسین کا جملہ ہے خدبہ منہ میں مولا کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے خدا کا دین پیرو تلے رون دیا جاتا ہے تو تم اچھلتے نہیں ہو لیکن تمہارے باپ دادا کی بنائی ہوئی رسموں کو کوئی چھیر دیتا ہے تو تم اچھل پڑھتے ہیں قرآن جلا دو رسول اللہ کو گالی دو رسول اللہ کا پوشتر بناو کوئی کچھ نہیں لیکن ان کی رسموں کو کچھ گول دو تو اچھل جاتے ہیں حسین کہہ رہے ہیں خدبہ مینہ جا کے پڑھئے گوگل پہ سرچ کر یہ سرمن آف مینہ تقریباً ایٹ منٹس میں آپ پڑھ لیں گے پورے خدبے کو انقلابی خدبہ مولا حسین علماء کو ایسا ڈاتا تمہارا کام تھا حق بننا ممبر پہ جاتے ہو حق بولو مولا حسین کہتے ہیں اس میں کہ تم جب راستے پہ چلتے ہو تو ایسے چلتے ہو جیسے بادشاہ چلتے ہیں اور لوگ تمہارے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے غلام کھڑے ہیں خود کو اتنی عزت نہیں دیتے جتنی تم کو عزت دیتے پھر مولا حسین کہتے ہیں کیوں کیونکہ وہ تمنا رکھتے ہیں کہ تم مظلوموں کا ساتھ دوگے لیکن تم مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے حسین ڈاٹ پھر مولا حسین کہتے ہیں کہ تم تمنا کرتے ہو کہ جنت تمہیں ملے گی مجھے خوف ہے کہ عذاب خدا تم پر آٹھ ہوتے گا ان کے اوپر جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دے ظالموں کے مقابلے پہ نہیں آ رہے حسین قتل اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ وائٹ کالر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نہ حق کے ساتھ ہیں نہ باطل کے ساتھ ہیں اس لئے ہم کہتے خدا کی لانت اس پر ہو جس نے قتل کیا جس نے ظلم کیا اور جو ظلم کو دیکھ خاموش رہے اور راضی رہے لبی کیا حسین لبی کیا حسین لبی کیا زینہ لبی کیا زینہ لبی کیا زینہ لبی کیا میں لبی کیا مہدی لبی کیا مہدی لبی کیا مہدی یا حسین اللہ 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 عزیزان اگرانی سلام ہو ان اہل حرم پر جو اہل بصیرت تھے لمحہ تربلہ وہ بی بی عزیزان اگرامی جس نے ظلم سہے لیکن ذرہ برابر کبھی اپنے بابا سے شکایت نہیں کی وہ زینب کبرا جو شام غریبہ دیکھنے کے بعد نماز شب جس کی خضا نہیں ہوئی عزیزان اگرامی چند منٹ مسائب پڑھوں میں توجہ کریں کہ جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کا والد سے جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط جب والد آپ لوگ اپنے وطن سے دور رہتے ہیں آپ لوگ احساس کرتے ہوں کہ جب چھوٹی بچیوں کو الویدہ کہنا ہوتا خدا آپ اس کہنا ہوتا گھر میں سب سے ویدائی ہو جاتی لیکن چھوٹی بچی سے الویدہ کہنا بڑا سخ چھوٹی بچیاں کہ پہروں سے لپٹ جاتی کہتی بابا مجھ جائیے بابا اس وقت باب کا دل ہوتا ہے کہ کیسے اس سے جدہ ہو ایک ایسی چھوٹی بچی تھی اور روز آشور حسین دلدل پر ہے لیکن دلدل حرکت نہیں کرتا کیا دیکھا نیچے ایک چھوٹی بچی دلدل کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے بابا نیچے آجائیے بابا حسین نیچے آتے عجیب جملہ کہا سکینہ نے سکینہ کہتی بابا مجھے یتیموں کی طرح یہ بہت پیار کر لگا جب مسلم شہید ہوئے تھے تو مسلم کی بیٹی کو حسین نے بہت پیار کیا تھا شاید سکینہ نے دیکھ لی ہوگی میں پوچھوں گا بی خیمے میں کیوں نہیں کہا تو شاید بی بی جواب دے کیونکہ خیمے میں اور بھی یتیم بچے تھے حسین سے کہتی ہے لیٹ جائیے بابا ایک بار سینے میں لیٹ جاؤ میں کہوں گا بی بی یہ آخری بار ہے اس کے بعد تماش پڑھیں گے در رہے اور تازی ہانے کھانے ہیں ارباب عظم شام غریبہ آتی ہے شام غریبہ میں وہ منسل آتی ہے کہ زینب میں بلسوم بچوں کو تلاش کرتے رہے کچھ بچے نہیں مل رہے ہوتے خیمے سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے دو بچے گلے لگے ہوئے لیٹے ہوئے ہے زینب زینب کو لگا بچے تھک کے سوئے ہیں نزدیک گئی تو کیا دیکھا تابوں کے نجان دے سکینہ نہ ملی ایک لاشے سے لپٹی تھی سکینہ کہا کیسے پتا چلا کیونکہ لاشے پر سر بھی نہیں ہے ہاتھوں میں انگونٹی بھی نہیں ہے کیسے پتا چلا بی بی میں خیمے میں ڈر رہی تھی آگ لگی تھی میدان میں آئی بابا 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 کہہ رہی تھی ریک لاشے سے آواز آئی علیہ علیہ یاب نی کیا سر باب اعضا بی بی پہ آسو بہ چند لمحے اور بس ایک چیز کہ جب بھی ہم سنتے ہیں کہ بی بی کو امام نے سلام پیش کیا سلام ہو اس بی بی پر جس کے رغزار کے رنگ کوپا اور شام میں بدلتے رہے ہم پوچھا پیار کر رہا لیکن ایک سکینہ سلام ارے جب یہ گزر تھی جب باب کہتی تھی تماش مار جاتے تے در لگائے جاتے تے اللہ لانت اللہ علی القوم الظالمین یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اہلِ بصیرت قوم میں قرار دے یا اللہ بحق محمد و آل محمد راہِ حسین کو سمجھنے کی توفیق نایت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد ظالمین کے مقابلے کے لیے ہماری قوم کو تیار فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق نایت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے نائب حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نابوت فرما ماتم حسین